مدی پردیش کیوں ناراض ہوئی ہے؟ ناراضی کا سوال نہیں ہے کچھ درباہ کے پورن گھٹنا ہے ہوئی ہے اس کے نائک جانچکے بھی میں نے آدھے دیئے ہیں تب سارے تت سے سامنے آئیں گے لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ مدپریس ایسا راجہ ہے جس نے کسانوں کے کلیان کے لیے انیکوں فیصلے کیے ہیں ہم نے جیرو پرسنٹ نہیں مائنس دس پرسنٹ بیاج پر کرج دینے کا فیصلہ گیا مدپریس ایسا راجہ ہے جہاں ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر زمین میں سچائی ہوتی تھی آج چالیس لاکھ ہیکٹر زمین میں سچائی ہوتی ہے مدپریس ایسا راجہ ہے جہاں سیڈ ریپلیسمنٹ کی در بڑھا کے ہم نے تیس پرسنٹ کے اوپر کر دی ہے مدپریس ایسا راجہ ہے جہاں سچائی کے لیے بجلی کی پریابت اپلبدتا ہے مدپریس ایسا راجہ ہے جو منیموم سپورٹ پرائیچ پہ گیم ہونی ایسی چیزوں کو خریدنے کا ہم نے ایپ پریکیورمنٹ کا سسٹم بنایا ہے مدپلیس ایسا راجہ جاں بکاس درکرسی کی بیس پرسینٹ کے اوپر رہی ہے ہم لوگوں نے جو اتپادن بڑھانے کے پیاس کیے اس کے قرآن اتپادن مدپلیس میں بمپر ہوا ہے اب مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ جو اتپادن لگاتار بڑھ رہا ہے کیونکہ چار سال میں دگنا اتپادن ہو جانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی گھٹنا ہے تو بڑھتے ہوئے اتپادن کے ساتھ کیونکہ یہ تراز دیا ہے کہ اتپادن بہت بڑھتا تو قیمتیں گرتی ہیں اور کسان سوچتا ہے کہ دس جار روپیہ کنٹل پچھلے سال بگ گئی دوسر روپیہ کلو دال بگ رہی تھی اور پھر اس کے دام گر جائیں ایک دم تو صحابہ بکروف سے من میں کسٹ ہوتا ہے اسنتوس ہوتا ہے دلہن کے داموں کا سوال ہو یا ہم نے جو بمپر پیداوار کی پیاج کی حالو کی ہمارے کسان ہارٹیکل کے چر کی طرفی گیا سبزیوں کی طرف گیا فلوں کی طرف گیا اس کے کارن سنترے کے دام بھی اتنے نہیں مل پائے اور پیاج بھی اس کی کافی کم داموں پر بگیں تو یہ اسوج ہیں کسان کے لیے ظاہر ہیں یہ ہوں گئی ان کے سمادھان کے لیے بھی ہم لوگوں نے چرچہ کر کے ان سے پیاس پرارم بھی کیے جیسے پیاج ہم آٹھ روپیہ کے لوگ کو خرید رہے ہیں سرکار خرید رہی ہیں میں یہ جان کے خرید رہا ہوں گے کہیں بکے گی نہیں آٹھ روپیہ کلو ہو سکتا ہم کو پی ڈی ایس کے مادے ہم سے گریبوں کو باٹنے کا کام کرنا پڑے پھر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تور جو منیمم سپورٹ پراج ہے پانچ ہیار پچاس روپیہ اس پر ہم خرید رہے پھر ہم مونیاں ہوتی ہے مون کو بھی ہم پانچ ہیار دو سو پچیس روپیہ کنٹل خرید رہے ہیں اوڑت کو خرید رہے ہیں تو کچھ پیسوج نشجد طور پر ہیں ان کے سمادھان میں ہم لوگ لگے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں آپ کسان پتر ہیں کسانوں کے کلیان کے لیے بہت ساری کلیان کا رہی یوجنہ آپ نے چلایا ہے اتنی ساری ابھی آپ نے اتنا کچھ گنوا بھی دیا ہم آپ سے چرچہ ضرور کریں گے یوجنہ پر آگے اور کیا کرنا چاہتے ہیں کسانوں کے لیے آپ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیجئے سر کی استثی جو بہت تناف پونٹ تھی اور وہ استثی جس نے آپ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ویوش کیا کہ آپ اپواس پر بیٹھے ہیں کیا استثی نیاندرن میں ہیں پوری طرح سے یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ سے لگ رہا ہے دیکھیں استثی پوری طرح سے نیاندرن میں ہیں کوئی گھٹنا کے المدپدیس میں نہیں ہوئی کیبل اک کا دکھا جگہ کانگریس کے لوگوں نے اپنے آندولن کیے جن میں بھی بھیڑ سو سو پچاس پچاس لوگوں کی دو چار جگہ تھی باقی مدپدیس پورا پیس فل ہے سانتی کا ٹاپو ہے اور وہ جو گھٹنا ہے کچھ ہوئی ہیں پورے پردیس میں نہیں ہوئی آج بھی اگر آپ پورے پردیس کا وشلے سلاب کریں گے تو یہ گھٹنا ہے کیبل دو تین جلوں میں ہی ہوئی ان میں سے منصور میں وشلے شروع ہوئی ایک دن دیباس میں جو ہائیوے پر چکا جام ہوا تھا اس میں کچھ اپنی گھٹنائے ہوئی لیکن یہ گھٹنائے بھی اس لیے ہوئی کہ کسانوں نے کی کسان ہنسک نہیں ہو سکتا کسان آگ نہیں لگا سکتا کسان مارک پیٹ نہیں کر سکتا کسان کی تکلیف ہو سکتی ہے اس کی تکلیف کے وقت کرنے کو اس کے اپنے طریقے ہیں لیکن جو ہنسک گھٹنائے ہوئی اس کے پیچھے ایسے تتو تھے جو مدپدیس کو عراج اکتا کی آگ میں جھوکنا چاہتے تھے ہنسا کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے ویسے تتو سامنے بھی آئے ہیں کئی لوگ ایکس پوج بھی ہوئے ہیں چھدر راجنیتک سوارتھوں کی پورتی کے لیے آگ لگا دو تھانے جلا دو اس طرح کی بات کہی جائے اس کے پرمان موجود ہے یہ مانا جائے گا کہ یہ آندولن ہنسک آندولن کسانوں کا نہیں تھا اس میں عراج اکتتو گھس گئے اور انہیں اس کو اس دسامے بڑھانے کی کوسس کی یہ جو اگلے سال چناؤ ہونے ہیں مدی پردیش میں آپ کو لگتا ہے اس کے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سب کیا جا رہا ہے اور یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ سازش ہے یہ سمجھانے میں آپ کسانوں کو ناکام یا آپ کیوں رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہم الگ کر رہے ہیں ایک چناؤ ساجس اور دوسرے کسان میں کسان کیوں ہوں کسان کا ہوں کسان میرا ہے ہم لوگوں کے لگاتار سمباد اور باتچیت ہوتی ہے اور باتچیت کر کے کیونکہ میں تو سرک پہ ہی رہتا ہوں ہم پچاس سو دو سو لوگ جاتے ہیں اور کئی اگر پتھر پھیکتے ہیں تو افرات افری مجھتے ہیں مدی پردیش کی جنتہ میں شیورا جی ان کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہے جو سوال پوچھ بھی رہے ہیں چرچہ بھی لوگوں میں ہو رہی ہے کہ آپ مکہ منتری ہیں شاسن آپ کا ہے پرشاسن آپ کا ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ ایڈنٹیفائیو بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو ایسے لوگوں پر کارروائی کیوں نہیں ہوتی کارروائی ہوئی ہے لیکن دیکھیں ہم لوگوں نے بہت صحیح ہم سے کام لیا دوسرے دن میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چلا میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ پولیس جو جنتہ کی سرکشہ کے لیے اپرادیوں کے لیے اس کے ہاتھ کہیں ایسی طرف اٹھے جہاں جنتہ بھی موجود ہو اور اس لیے ہم نے اپنی پولیس کو بے حد صحیح مت رہنے کا وجہ ایک درباہ کے پونھ گھٹنا ہوئی اس میں گولی چل گئی نردیش دیا کہ کوئی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اور اس کے کارن کچھ جگہ ایسے تطووں کو موقع مل گیا کہ جن کو لگا کہ سائد ویہنسی کچھ کارروائی نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد ہم نے فرتائے کیا کہ راجک تطووں کے ساتھ سکتی سے نپٹا جائے سکتی سے نپٹا ہے کئی لوگوں کو پکڑا ہے کارروائی کا دھور ہوگی کانون اور ویوستہ سے کسی کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا پکڑے بھی گئے ہیں کیا یہ سچ ہے شیوراج جی کہ آپ اتنے زیادہ دروت ہوئے ان کسانوں کی مرتیوں سے کہ اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا اپواس پر بیٹھنے کا اور اس سے آپ کو کیا امید ہے کہ اپواس اور بیٹھ کر آپ کیا حاصل کریں گے چیزیں دو ہی ہیں ایک مدپتے سنسا نہیں چاہتا چاہے انجانے لوگ اس طرح بہکابے میں آئے بڑھیں کسی گھٹنا ویسے اس کو لے یہ بھی اچت نہیں تھا میرا من کافی دکھت تھا ان جو جو گھٹنا ہوئی تھی جس میں کسان ہمارے نہیں رہے اس کے قارن بھی اور دوسرے جس طرح کی گھٹنا ہو رہی تھی کچھ جگہ بہت سیمت تھی لیکن کچھ جگہ اس سے بھی مجھے بہر گہری بیدنا ہوئی اور میں نے یہ تیہ کیا کہ میں بللب بھون سے یا بنگلے سے بیٹھ کے سانتی کی اپیل کروں یا میں کہوں یہ یوجنہ بنائی ہے اس کے بجائے میں آکے بیٹھ ہوں اور میں کہوں ان لوگوں سے کہ آکے چرچہ کرو بات چیت کرو میں پہلے سے بھی کہہ رہا تھا اور جنتہ کو یہ سندیز دوں کہ آپ بلکل ایسے تطویوں سے سابدھان رہے ہنسا کی طرف کوئی نہ جائے اور اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر کسٹ دیتے ہیں تھوڑے گاندھی جی کا جو طریقہ ہے بیٹھتے ہیں تو نشیط طور پر آپ کا نیتک ول بڑھتا ہے نیتک طاقت بڑھتی ہے آپ کی اپیل کا جنتہ پر اثر ہوتا ہے لوگ سوچنے کو بیوس اور بادد ہوتے ہیں اور پھر ایسے تطوی جو اراجک ہیں وہ الگ تھلگ ہوتے ہیں میرے من میں یہی تھا کہ میں جب سدھ ہردے سے سارا کام کر رہا ہوں اور کوئی بات دوسری میرے من میں نہیں ہے میں جا کے بیٹھوں گا باس کروں گا شیفرہ جی بھارتی اتحاس میں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے آپ نے مہتمہ گاندھی بندت دین دیالوپاد دھائی کی تصویریں لگا رکھی ہے اس کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں یہ فیصلہ آپ کا نیجی تھا یا اس کے لیے آپ نے پارٹی سنگٹھن سے ورشت پدادکاریوں سے پردھان منتری سے کیونکہ پردھان منتری ہمیشہ یہ کہتے رہتے تھے آپ کا ذکر کرتے تھے آپ کا نام لیتے تھے کسانوں کی بات ہوتی تھی کہتے تھے کہ مدبردیش سے سیکھو شیفرہ سنگھ چوہان سے سیکھو کیا کوئی چرچہ کرنے کے مدبردیش سے بڑا فیصلہ آپ نے کیا دیکھیں میں بھاوک انسان ہوں مجھے لگا کہ اس طرح کا قدم اٹھانے کی آو سکتا ہے میں نے اپنے راستری ادھکش جی سے اور پردیش ادھکش جی سے فیصلہ من میں میں نے کیا تھا پھر ان سے آگرہ کیا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے انومتی دی ایک ایک اور آروپ آپ پہ یہ لگ رہا ہے کہ مدبردیش سے وہ چنگاری کسان آندولن کی اٹھی اور پندرہ تاریخ سے باسٹھ کسان سنگٹھن ملے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پندرہ تاریخ سے دیش ویہا پی آندولن شروع کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں آپ سے چوک ہو گئی اور الگ الگ استانوں پر کسان آندولن الگ الگ سروپوں میں پہلے سے ہی چل رہے ہیں مدبریش میں باقی راجوں کے ساتھ کسان آندولن شروع ہے تو یہ کسانوں کی سوچ کو لے کے الگ الگ استانوں پر کچھ نہ کچھ راجوں میں آج بھی اس کے پہلے بھی لگاتار کچھ نہ کچھ آندولن بات کہنے کے اپنے اپنے طریقوں سے ہوتے رہے ہیں آپ کو کیا لوگوں سے کسانوں سے آپ ملے کسان لوگ آئے بھی جمعہ تک تھے ان کے پریبار جن بھی آئے انہوں نے آپ سے اپیل بھی کی کہ آپ اپواس ختم کر دیجئے آپ کو کیا حاصل ہوا کیا آپ سمجھا بجھا پائے ہیں کیا کوئی ایسا ایک فیصلہ آپ کر پائے ہیں یہاں اپواس پر بیٹنے پر کہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ کسان میری بات مان چکے ہیں دیکھیں جہاں تک کسانوں کا سوال انہوں نے اپنی بات کہی ہے کئی چیزیں ہم کر چکے ہیں جو میں گنا ہوں گا کچھ میں نے گنای بھی جو ہم لوگوں نے کی ہے اور کچھ اور چیزیں اگر سامنے آئے گی تو وہ بھی ہم کرنے کا فیصلہ کریں گے آپ کے کرشی منتری کہتے ہیں کہ کرز معافی پونتہ پوری طرح سے سمبھب نہیں ہے آپ پہلے سے بیاز نہیں لے رہے ہیں آپ نے آپ کا لیتا ہے تو اسے دسزار روپے آپ چھوڑ دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں نبیہزار روپے لیتے ہیں اتنا کرنے کے بعد اگر کسان نعراض ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چنوٹی کسان نعراض نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میرے جیسے رسطے ہیں کسانوں سے وہ بلکل الگ ترہ کے ہیں اور ایک گھٹنا بھی سے اس کے قارنے یہ انداج لگا رہا ہے اسوج ہے ان کی سمجھ سے آئے ہیں سمجھ سے آئے ہیں تو ہم چرچہ کرتے ہیں ہیں باتچیت کرتے ہیں اور باتچیت کر کے سمادھان نکالتے ہیں آپ الگ الگ کسانوں سے بھی بات کریں گے بہت آپ کا سمجھ لے لیا بس اندیم دو سوال کانگریس کی سازش ہے اس کے پیچھے وہ تو اس پاس ٹھو گئی ایک نہیں انیکوں ادھارن ایسے آئے جن نے یہ صدق کیا کہ کانگریس نے آگ لگانے کی کوسس کی اپواس کب ختم کریں گے یہ تو اب اب اس تحتیاں کیسی ہے اس کو دیکھ کے ٹیم بیٹھ کے ہم شیورا جی سنتوشت ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیٹھنا میرا سارتھک ہے اپنے آپ کو کشت دینا کیونکہ یہ بھی یہ بھی جنتہ مدی پردیش کی کہہ رہی ہے یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ کو پورے شاسن کو سنبھلنا ہے پورے پردیش کو سنبھلنا ہے اور اگر آپ ہی اپواس کرنے لگیں گے تو آپ کیسے سنبھالیں جس کچھ میں ہم بیٹھے ہیں یہ اس میں ہم نے کل ساس کی بیواغوں کی بیٹھ کے کی ہے پردیش کی استطیقی سمکشہ کی ہے یہیں سے فائلیں نپٹائی ہے میں بلب بھون میں بیٹھ کے جتنا کام کرتا اتنا بیٹھ کے یہاں میں نے کیا ہے آج کے جمعانے میں کام کہیں سے بھی بیٹھ کے ہو جاتا ضرور نہیں کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھ ہیں اس لیے میں کہہ کے بیٹھا تھا کہ کوئی کام ساس کی کام کا نقصان نہیں ہوگا کام پورا کروں گا ابواس بھی کروں گا کسانوں سے ملوں گا بھی میں نے کل کیا اور آج بھی مدی پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ جوہان کہہ رہے ہیں کہ اپواس سے انہیں گمزوری نہیں شکتی مل رہی ہے اور کسان ناراض نہیں ہے کسانوں کی ہر سمسیہ کو پورا ہم کریں گے سعید انساری بھوپال آج تک